اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہیں امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج جو میں آپ لوگوں کو اچھی چیز شیئر کرنے والی ہونا وہ ہے یہ شکر کرنے والی ٹھیک ہے کہ اس کو بوائل کیسے کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ایک ہم لوگ کیا کہتے ہیں چٹنی ڈالتے ہیں نا وہ کونسی بنا رہی ہے اور کیا کہتے ہیں جب ہم لوگ جاتے تھے نا اپنی خالہ کے گھر تو راستے میں ہائی وی کے اوپر بہت سارے سٹال لگے ہوتے تھے شکر تندی کے تو وہاں کھڑے ہو کے ہم لوگ کھاتے تھے اور بہت مویٹی ان کی تو بہت مویٹی ہوتی تھی کیونکہ وہ لوگ تو میرا خالہ یہ جو کوئلے وغیرہ ہیں اور جو ان کی وہ کیا کہتے ہیں کوئلے ہوتے ہیں بھٹیاں وغیرہ ہوتے ہیں شاید وہ لوگ اس میں اس کو دبا کے پکاتے ہیں اس لئے وہ بہت زیادہ مویٹی ہوتی ہے اور جو چٹنی وہ اوپر ڈال کے دیتے ہیں اور چاٹ مسالہ ڈال کے دیتے ہیں میں آج اسی طرح بنا رہی ہوتے ہیں میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں لیکن میں بھٹی میں تو نہیں بنا رہی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گے کہ پانی جو ہے بہت سارے لوگ بہت بھلا پانی ڈال کے جیسے علو بوائل کرتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں اس سے شکرکندی بلکل پیکی بڑ جاتی ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کا پانی آپ نے تھوڑا لینا ہے جیسے میں ڈال لوں گی ٹھیک ہے آج یہ آنا بنتی ذرا اور میں اس کو بناوں گی ادھر کیا کہتے ہیں پریشر میں لیکن یہ کہ نہ میں اس کو ربر لگاؤں گی اور نہ میں اس کے اوپر کوئی بھی ویٹ رکھوں گی ٹھیک ہے شکرکندی آپ نے اچھی طرح دھولے ہیں میں نے دھولی ہوئی ہے دھو کے رکھی تھی میں نے اور بس پانی اتنا ہی ڈال لوں گی کہ جو صرف اس کے نیچے ہی پانی رہے پانی سے میں نے پریشر کو بھرنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ شکرکندی جو کہ می نے بہت اچھی طرح سے دھولی تھی کیونکہ موٹی بہت لگی ہوتی ہے اس میں اور یہ پانی کا گلاس ہے بس یہ میں سارا نہیں ڈالوں گی یہ چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے پونا گلاس ہے جو کہ میں نے اس کو ڈال دی ہے اور میں اب اس کو رکھ دوں گی کیا کہتے ہیں اس پر نہ میں ویٹ لگاؤں گی نہ میں ربر لگاؤں گی ٹھیک ہے ایسی اس کو لگا دوں گی تاکہ اس کے یہ سٹیم کے اندر ہی ہو جائے گا اور میں خالق پندرہ سے بیس منٹ یہ بڑی حد ہے ادھا دھنٹ لگ جائے گا ہو جائے ٹھیک ہے اچھے ادھر میں امیلی اور وہ کیا کہتے ہیں خوبانی کی چھٹنی بنا رہی ہوں جو وہ لوگ اوپر ڈال کے دیتے ہیں میں نے اس کی ریسپی ویسے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ پہ کروں اس کے چھٹنی بنا کے اس کو جب یہ ویل ہو جائے گی بہت اچھے طرح سے پھر میں اس کو بلند کر لوں گی شکر گلی ہو گئی ہے میں نکال رہی ہوں کیونکہ یہ سٹیم میں ہی ہو جاتی ہے ساری کیونکہ گھر میں مچھوڑی سے ہی نکال رہی ہوں یہ دیکھلے میں نے میرا خلے آدھا پونہ گلاس ڈالا تھا پانی کا اس میں سے بھی بچہ ہوا ہے شکر گلی ہو گی تھی تو میں نے انظر کو بلائے کہ آئے آکر یہ اس کو پیل کرے کیونکہ یہ کافی دنوں سے میرے پیچھے پڑا ہوتا ہم ہمیں شکر گلی لے کی آئیں اس چٹنی کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے اور جب مارٹے آ جائیں گے اس کے ساتھ بھی بڑے مزے کی لگتی ہے تو بس جانگل ہمیں کر کے تو اس سے فری ہو جاؤں نا کیا؟ چو چو کیا؟ ہاں چو ایک منٹ ہے جو چھوڑ دو چھوڑ دو رافی کیا کرے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو نہیں نہیں میں خود ہی کر لوگی یہ آگے انزل گیا ہے تو یہ آگے تن کرنے کی مجھے میں بس ابھی ہاں ہاں نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ اس کے اوپر ڈال دوں گی وہ لوگ ایسے ہی ڈال کے دکھتے ہیں اور اتنے مزے کی لگتی ہے نا آپ یقین کریں اتنی میٹھی شکرکندی اب یہ بہل ہوئی ہے نا پانی بہت سارا ڈال کے کریں نا تو اس کا ٹیسٹ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ جو چھٹنی ہے نا یہ پکوڑوں اور سموسوں کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہے اور یہ چاٹ مسالہ اس کے بغیر تو مزہ نہیں آئی گا ٹھیک ہے یہ تو لازمی ڈال دیں اور رافی نہیں کرو اور میں ساتھ ڈال دیں گے لیمن کٹ کے رافی مت کرو ایمو رافی بیٹھا نا بس مجھے تنگ کر رہے یہ لیمن چھوڑ دی ہے شکرکندی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے رافی مجھے بہت تنگ کر رہے اس کو میں بھی اندر لے کے جا رہی ہوں اور ہم مچس کے ساتھ لگو اسی چلانی ہے انزل بیٹھا کمرے میں بیٹ کر رہے ہیں تو میں تھوڑی سی چیک کر لیتی ہوں مزے کی ہے مزے کی ہے مزے کی ہے کرتے ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپی اپسان لائے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور بنا کے مجھے فیڈبیٹ ضرور دینا بہت آسا آن ہے اور یہ جو چھٹنی بنائینا یہ سو روپے میں کتنی ساری بن جاتی ہے آپ بنا کے اس کو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں اور فریز بھی کر سکتے ہیں جب فریز کر لیں گے اور دوبارہ نکالیں گے بس اس کو تھوڑا سا پکا لیں تو یہ ٹھک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے کون فلور بغیرہ کچھ نہیں یوز کرنا ہے یہ ایسے ہی ٹھیک بنیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں سے بھیوں گے جاتیت میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور میرے طرف سے آپ سب لبوں کو اللہ حافظ کر رہا ہے بہت تنگ کر رہے ہیں اب اس کا جیتنی اللہ حافظ جدا